سن عبدالقادر شاہ یہ میں تیرے پیر کا پریشن کر رہا ہوں میں فتنہ حویلیہ کو روند رہا ہوں اور اس کے نئے اور پرانے جنم ان کو للکار رہا ہوں تم باغی ہو گنجے بخش کے تم باغی ہو امام بخاری کے تم باغی ہو امام ابو حنیفہ کے تم باغی ہو اہل سنت و جماعت کے تم باغی ہو قرآن و سنت کے اور اگر تم میں سکت ہے تو میری ان باتوں کا جواب دوں اور بخاری مسلم ابن ماجہ جامع تربزی نسائی میں وعدہ کر چکا ہوں کہ ایک ہزار سے زائد حوالہ دوں گا یہ کسی کوٹ میں آ جائیں کسی جگہ آ جائیں تو جو داتا صاحب کے فتوے کو گناؤنی خرافات کہیں یا گناؤنی خرافات کہنے والے کو پیر کہیں یا اس کو ولی قامل کہیں یا اسے مسلمان کہیں ان کا کیا تک بنتا ہے داتا صاحب گرز پہ آگے یہ نہیں کوئی کہیں وہ مر گیا ہے یہ ریاض شاہ کی شکل میں وہی ہے عبدالقادری شاہ کی شکل میں وہی ہے پر اگر عرفان شاہ کو آج حسان آئے تو اس کی شکل میں بھی وہی ہے کل تک اس کی شکل میں حافظ الحدیث نظر آتے تھے ایک میں بھی اگر غیرت ہے یا یہ کہو کہ اس نے یہ نہیں کہا اور یا پھر یہ بتاؤ پھر کیوں تھی اک بنتا تھا اس کا کہ داتا صاحب کو گھریاں دیتا اور تمہیں تو پنجابی میں کہتے ہیں چھونی مٹ پانی لے کے ڈب مرنا چاہیتا ہے تم کس راہ پر چلے ہو آل حضرت کو تم نے چھوڑا مجدد صاحب کو چھوڑا شیخ عبدالحق محدرز دیلوی کو چھوڑا امام فضلہ خیر آبادی کو چھوڑا سیدنا محر علی شاہ رحمت اللہ رحم ان کو چھوڑا اور جا کے قبیلی میں داخل ہو گئے ہو آج جا کے گھٹنے ٹیکنے والوں حویلیاں میں اور عبدالقادر شاہ کے قدموں میں یہی عبدالقادر شاہ تمہیں بھی کبھی ناسبی کہتا تھا اور تم کروڑ بار ہمیں کہو میں اتنے ہی کہوں کہ کبھی تم بھی ہوتے تھے ناسبی تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو یہ کشف المحجوب میں یا تو لکھا ہوا نہ ہو یا غلط لکھا ہو یا کسی نے اس کے اندر کوئی گھڑ بڑ کی ہو تو بات کرو ہمارے ساتھ تو یہ کیوں دھاندلی ہو رہی ہے داتا صاحب سے اس سے تو سٹیج خالی رہے تو بہتر ہے کوئی گلی سے داتا کا منگتاب جا کے بٹھا دو لیکن جو داتا کے نظریات کے قاتل ہوں کیوں بٹھاتے ہو اور میں اہل سنت سے بھی کہنا چاہتے ہوں کہ کم تک آنکھے بند رکھو گئے بالخصوص مدارس دینیا کے سٹوڈنٹس اساتذہ شجوع خلادیس مدرسین سے کہتا ہوں اگر تمہیں پہلے پتا نہیں تھا تو یہ تو میں نے کھول کے بتا دیا اب یہ اگلی سمینار میں مزید بتاؤں گا اس سے اگلے میں مزید بتاؤں گا تو کیوں ایسا ہو رہا ہے جو قرآن و سنت سے بغابت کر جائے اس سیادت کا عدب باقی نہیں رہتا پھر عدب کرنا ایک جرم بن جاتا ہے اس پر بھی ہم ایک سمینار کریں گے پورا قرآن سے لے کر آلہ حضرت تک آج یہ اتنی اتنی بڑی وارداتیں کر کے پھر لوگوں کہتے ہیں دیکھو جی ہمارے خلاف بولتے ہیں تم اپنے کرتود دیکھو تم سیادت کی آر میں دین لوٹنا چاہتے ہو تو ہمیں مجدد الفیسانی نے بتایا ہے کہ کوئی کتنا بڑا لیبر لگا کے آ جائے دین کے چوکیدار کا کام دین پر پہرہ دینا ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی ویسالیاں لکھ رہے ہیں بخاری کا روپی تو نظر آئے آج ایسے بھی پی رہے وہ کہتے ہیں وہ کونسی بخاری ہے یہ بخاری جو ساری ہے ہماری اور جس نے سب فتنوں کی مت ماری